بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سیچویشن ہے ایسی جس پر چائنہ نے کہا ہے پاکستان اور ایران سے کہ آپ دونوں ریسٹرین شو کریں اور معاملات کو مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش کریں لیکن دیفنیٹلی یہ ایک بہت بڑا واقع ہے اس کو اٹھایا بھی جا رہا ہے فر ویریس ریزنز اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی جو ہمارا جو سپیس ہے ائر سپیس اس کو وائلیٹ کیا گیا ہماری سرزمین پر یہ سب کچھ کیا گیا لیکن میں تھوڑا سا چیک کر رہا تھا تو کیونکہ ایران ایک فرینڈلی کنٹری ہے تو اس لیے وہاں پر جو ائر ڈیفنس سسٹم ہے وہ نہیں ہے کبھی اس طرح کی بات کبھی ہوئی نہیں تھی تو اور وہ ایک برادر ملک ہے ان کے ساتھ کوئی ہمارا اس طرح کی کوئی لڑائی بھی نہیں ہے تو یہ واقعہ شاید اس لیے ہو گیا اگر ہمارا ائر ڈیفنس سسٹم ان پلیس ہوتا تو دیفنیٹلی اس میزائل کو بھی روکا جا سکتا تھا لیکن کیونکہ وہ ایک فرینڈ بڑی یہ سیریس ہے اور پاکستانی حکام نے بھی اس کا بڑا سیریسٹی نوٹ لیا لیکن اس کی ایک اور ڈیمنشن بھی ہے اس کو بنیاد بنا کے بہت سارے ہمارے جو صحافی لوگ ہیں جو سمجھے جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی کی نمائندگی کر رہے ہیں انہوں نے اب جناب یہ اپنے ٹویٹس میں اور اپنی چھوٹی چھوٹی جو ان کی رائٹنگز ہیں سوشل میڈیا پر اس پہ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب یہ تو اب یہ بتائیے یہ تو پاکستان کی سیکیورٹی کا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تو اب یہ جو پاک فوج ہے وہ ووٹرز کی حفاظت کرے گی الیکشن کروائے گی یا بورڈرز پر پاکستان کی حفاظت کرے گی اپنا فریضہ سر انجام دے گی تو اس لیے الیکشن جو ہیں وہ کوئی اتنے اہم نہیں ہیں اور پاکستان کی معیشت اہم ہے پاکستان کے لوگ اہم ہیں اور پاکستان کو بچانا اہم ہے تو آخر میں بات کیا کرتے ہیں کہ الیکشن جو ہے پوسٹ پون ہو جانے چاہیے اب جب یہ چیزیں اس طریقے سے بیان کی جا رہی ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں دل میں آتی ہیں سوال اٹھتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کس کے بحاف پہ کہہ رہے ہیں کون ہے جو الیکشن نہیں چاہتا آپ جو سب سے بڑا خطرہ تھا الیکشن میں کہ عمران خان جیت جائے گا اس کی پارٹی جو ہے وہ آپ نے بالکل اس کو ایک طرح سے شرازہ بکھیر دیا ہے خان صاحب خود جیل میں ہے جو لیڈرشپ ہے وہ یا تو روپوش ہے یا گرفتار ہے سیکنڈ لیڈر ٹیئر لیڈرشپ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کو بھی آپ الیکشن نہیں لڑنے دے رہے ہیں سنم جاوید صاحبہ کے کاغذات مریم نواز کے سامنے مسترد ہو گئے ہیں اور عمران خان صاحب کے اپنے کاغذ جو ہیں وہ بھی مسترد کر دیے گئے ہیں صرف ریحانہ ڈار صاحبہ جو ہیں عثمان ڈار کی والدہ ان کے کاغذات جو ہیں وہ اپروف کیے گئے ہیں لیکن ایک اور چیز جو ہمیں نظر آئی ہے یہ بیچ میں زمناً ذکر ہو گیا جو میں کر دوں کہ آج سے پانچ چھ سال پہلے یہی جستر جواز صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے انہوں نے اسحاق ڈار کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جبکہ وہ پروکلیمڈ افنڈر تھے یعنی اشتہاری تھے بھاگے ہوئے تھے لیکن اب دوہزار چوبیس میں حماد ازر اور دوسروں کو یہ نہیں دے رہے الیکشن لڑنے کی اجازت اور کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا پشاور ہائی کورٹ نے سارے جو اشتہاری ہیں بھاگے ہوئے ہیں جو ظاہر ہے پولٹیکل ریزنز ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے پنجاب میں اس کی اجازت نہیں ہے یہ ایک مطلب یہ کیا ہو رہا ہے ویر آر وی ہیڈنگ ٹو اس ملک کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے خواہشات کے تابع کر دیا گیا ہے اور پنجاب میں جو ہے مطلب جس طریقے سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے ایس ویری امیزنگ لیکن ریحانہ ڈائر صاحبہ جو ہیں ان کا کاغذات نامزد کی جو ہیں وہ ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی اب میں آپ کو سنم جعوید صاحبہ کا بتاتا ہوں کہ کیوں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جارہی کہتے ہیں جی الیکشن ایکسپینسز کے لیے آپ کو ایک الہیدہ اکاؤنٹ بنانا ہے نیا اکاؤنٹ بنانا ہے آپ نے الہیدہ اب سنم جعوید صاحبہ پچھلے سات مہینے سے جیل میں ہے انہوں نے جو اکاؤنٹ دیا وہ اپنے ان کے والد صاحب کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ تھا نہ وہ جیل سے باہر نکل سکتی ہے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے نہ جیل میں اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت ہے اور یہ جو قانون بھی بنایا گیا یہ بڑے خفیہ طریقے سے الیکشن کمیشن نے اس کو کہا کہ یہ ایک سیپرٹ اکاؤنٹ چاہیے اب اس بنیاد پر تین میمبر بینچ نے علی باکر نجفی صاحب کی سربراہی میں کہا ہے جی کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتی ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ سات مہینے سے جیل میں ہے یہ کیسے اکاؤنٹ کھول لے گی کس طرح یہ اکاؤنٹ کھولے گی وہاں پر تو جو سپرٹ اکاؤنٹ جیل ہے وہ تو دسکت کی اجازت دیتا پاور آف اٹرنی کے لیے بھی کہ آپ نومینیشن پیپر لے لیں پڑا یہ افسوسناک رویہ اور یہ اتنا بری طرح ہر لیول پر ہماری عدالتیں ایکسپوز ہو رہی ہیں کس طریقے سے یہ سب پورے کے پورے نظام کو کنٹرول کیا جاتا ہے تو ان حالات میں اب یہ کہنا کہ آپ جب آپ ساری آپ نے سٹیج لائن اپنے لیے کلیر کر لی ہے کوئی مقابلے کے لیے موجود ہی نہیں ہے پھر بھی ڈر ہے پھر بھی ڈر ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ جس طریقے سے نکل رہے ہیں اور جس طریقے سے سروز سامنے آ رہے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں یہ لوگ کہ اگر الیکشن والے دن کہیں صورتحال ہمارے کابو سے باہر نہ ہو جائے تو ساتھ ساتھ ورک آؤٹ کیا جا رہا ہے یہ پلان بھی کہ الیکشن نہ کروایا جائے خان جیل میں رہتے ہوئے بھی جیت گیا ہے الیکشن لڑے بغیر جیت گیا خان میں آپ کو بتاؤں اس نے دوڑے لگوا دی ہیں اور ان کو مو جھپانے کی جگہ نہیں مل رہے میں آپ کو بتاؤں اور وہ نواز شریف تو ویسے ہی وہ تو انتلا بانتلا ہوا ہوئے بلکل اس کو سمجھ نہیں آ رہی کوئی کیمپین نہیں شروع ہو رہی کہیں پہ جا نہیں رہے اور پریشان ہیں بہت زیادہ ویسے بھی میں نے اپنے دوسرے وی لاؤگز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پوچھا جا رہا ہے اتنے وزیر ہوں گے یہ ہوگا وہ ہوگا نہیں ہوگا بڑا مشکل ہے نواز شریف کا وہ ٹائمز نے بھی اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ آپ بنا دیں چوتھی دفعہ وزیراعظم نواز شریف کو بہت مشکل ہے کہ یہ کسی آرمی چیف کے ساتھ اس کے تعلقہ ٹھیک رہے ہیں اور یہ معاملہ آگے چلا ہے یہ خراب ہوگا بلکل نواز شریف کی یہ سرشت میں ہے اس کی فطرت میں ہے کہ وہ لڑے گا نہیں وہ چھپ رہے گا وہ لڑے گا بلکل یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں پوری دنیا کہہ رہی ہیں اب میں آپ کو ذرا عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں اس ساری صورتحال میں آج انہوں نے صاحبیوں سے بڑی امپورٹن گفتگو کی ہے انہوں نے آئیے بتایا کہ ان کے پاس پلان سی ہے لیکن وہ اس کا ذکر نہیں کریں گے اس لیے کہ پھر اٹھا کے لے جائیں گے پکڑ کے لے جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ آپ دیکھئے گا آٹھ فروری کو کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ سب پریشان ہوں گے بکھلا جائیں گے ان کو سمجھ ہی نہیں ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ میرا پلان سی ہے اور میں بلکل اس پلان کو ان کو ڈسکلوز نہیں کروں گا انہوں نے کہا کہ بڑی امپورٹن بات کہی کہ مجھے تو ویل چیئر سے بائیومیٹرک کراتے ہوئے انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ سے اٹھایا اور گرفتار کیا اور نواز شریف کی بائیومیٹرک ائرپورٹ پر کی گئی اچھا ائرپورٹ پر بھی وہ مشین لے کے گئے تھے وہ مشین چلی نہیں وہ وہاں پر نہیں ہوئی بعد میں ہوئی یہ بھی میں آپ کو خبر پہلے بھی دے چکا ہوں پھر دوبارہ دیتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بہتری جو ہے وہ سیاسی استحقام سے ہے اور مریم نواز جو ہے ان سے فلیٹس پوچھے نا وہ کیلبری فانٹ اور وہ سب پوچھ کیا ہے اور زرداری نے تو شاہ خانہ سے گاڑیاں لی تو کیسے لے لی وہ تو قانونی نہیں تھا اور اتنی سستی گاڑیاں لی اور ہمارے جو امیدوار ہیں جب وہ نکلتے ہیں مہم کے لیے تو اٹھا لیے جاتے ہیں ایف آئی آز کاڑ دی جاتی ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو انتہائی انہوں نے ایسے نشان دیئے ہیں جیسے بینگرن ہے ہم نادہ لگائے نا کہ وہ اس طرح کے انہوں نے پھر ایک مطلب جو کیا میں آپ کو بتاؤں جس کا ڈھول ہے مزاک بھی اڑے اور فکرے بھی کسے جائیں اس طرح کے نشانات دیئے اور انہوں نے کہا نواز شریف نے غلامی قبول کر لی ہے اور جو مرضی ہو جائے یہ جتنے مرضی کمپروائزز کر لے یہ پاکستان سے بھاگے گا وہ بھی وہی لائن بتا رہے ہیں جو ٹائمز نے کہی ہے کہ ان کی کوئی کسی کے ساتھ بات چیت نہیں بن سکتی اور اعتصاب کے کڑے قوانین چاہیے جیل میں میں بیٹھا ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر پاکستان میں بہتری نہیں آسکتی جب تک آپ ان لوگوں کو جنہوں نے قومی دولت کو لوٹا ہے ان لوگوں کو سزا نہیں دیتے اس ملک میں کوئی ترقی نہیں ہو سکتی اور طاقتور کی اگر آپ نے غلامی کرنی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ غلامی کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور یہ این آر او کے لیے سب پی ڈی ایم میں کٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے آپ کو این آر او دیا ہے اور اب پھر یہ این آر او کے لیے کٹھے ہیں تاکہ مزید اپنی چیزوں کو بچا سکیں لیکن ہم ان کا مقابلہ کریں گے اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ نے کے بعد